لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَ اللَّهِ لِلَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْمُنَسَرَ کیا آسودہ زندگی تھی ماں باپ کے گھر میں اب یہاں تو میں مسئیبت کو پکڑی گئی ہوں تو جب وہ اس کو تانے دیتی ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے تو جنت میں اس مرد سالے کی بننے والی بیوی ہود اس منظر کو دیکھتی ہے ترمزی شریف کے اندر حدیث ہے اور امام ترمزی حدیث لکھنے کے بعد عادت ہے اس کا درجہ بھی لکھنے تو فرماتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور حدیث کیا ہے کہ جب میابی بھی گھر میں الجے آپس میں شکرنجی ہو گئی شوہر کو تانہ دیا جنت سے وہ بیوی مومن سالے کی ہور دیکھتی ہے اور آواز دیتی ہے اور ساتھ کہتی کہ قاتلق اللہ تیری خرابی ہو تو اسے تنگ کرتی ہے یہ تو چند دن تیرے پاس ہے میرا شوہر ہے یہ کون کہہ رہی ہے ہور کہاں سے کہہ رہی ہے جنت سے جنت کہاں ہے صدرہ کے پاس سات آسمانوں سے اوپر یہاں سے پہلے آسمان تک پانچ سو سال تک گوڑا دھوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے اتنی بٹائی پھر دو آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ اس طرح سات آسمان پھر جنت جنت میں ہور اور وہ وہاں سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیکھتی ہے تو میرے بزرگ فرمایے کرتے تھے ہور کون ہے میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی سماعتوں اور بسانتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے یارو مدینہ تو دیکھتی ہے یارو مدینہ تو دیکھتی ہے یارو مدینہ تو دیکھتی ہے موسیقی